یہ کہانی اس وقت کی ہے کہ جب اندوستان میں اکبر کا رات ہوا کرتا تھا تب اکبر کے یہاں ایک کوتہ ہوا اور اس نے اپنی پوتے کا نام خورم رکھا یہ وہی بچہ تھا جو آگے چل کر سانجا کے نام سے مصہور ہوا اسے بچ پر سید تلواربازی تیرندازی اور ہڈسواری کا بہت سوک تھا اس کے علاوہ اسے پڑھائی میں بھی بہت انٹریسٹ تھا اس نے 1628 سے لے کر 1658 تک مغل سلطلت پر حکومت کی سانجا کے حکومت کے دور کو ہی مغلوں کا سنیرہ دور مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے دور میں اندوستان میں بیعت خوبصورت خوبصورت امارتیں بنوائی گئی تھی آج کی دلی کے جس جگہ کو پرانی دلی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی سانجا نے ہی بسایا تھا اور اس کا اصلی اور پہلا نام سانجا آباد تھا کیونکہ اسے سانجا نے ہی آباد کیا تھا